موسیقی نبسکار میں ہوں کپیل مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وشیش کارکرم چھتیس گڑ کے بعد ہمارے ساتھ اور آج چھتیس گڑ میں بات کریں گے بلرامپور ہنسا پر ہو رہی سیاست کے چھتیس گڑ کے بلرامپور میں ایک یوک نے اپنی پتنی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کر آئی پولیس کو شک ہوا کہ گمشدگی میں یوک کا ہی ہاتھ ہے اس لیے پولیس نے گروار کو اسے بھلا کر تھانے میں پوچھتا چکے اس دوران یوک نے تھانے کے لوک اپ کے واتھروم میں فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی اس گھٹنا کی خبر جیسے ہی شہر میں فیلی لوگوں نے تھانے کا گھیراہ کر ہنگامہ کر دیا ہنگامہ اس قدر بڑھا کے پولیس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اور لاتھی چارج کرنا پڑا بعد میں بھیڑ نے ہائیوے پر چک کا جام رکھا دیا اس گھٹنا کے بعد اسپی نے ایکشن لیتے ہوئے تھانہ پرباری اور آرکشک کو سسپینٹ کر دیا لیکن جنتہ کا گصہ شانت نہیں ہوا بوال شکروار کو بھی جاری رہا پریجنوں تتھا بنگالی سماج نے پہلے شاہ لینے سے انکار کر دیا بعد میں با مشکل انتن سنسکار کے لیے راجی ہوئے ان کی مانگ ہے کہ پریوار کے ایک سدستے کو سرکاری نوکری دی جائے اور سب ہی پولیس کرنیوں پر کاریوائی کی جائے شکروار کو پردشن کے دوران اسپ پر لاتھی سے حملہ بھی کیا گیا ادھر اس گھٹنا پر سرکار کو گھیڑتے ہوئے پور وسیعہ مہوپیش بگیل نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ اب چوتھے جلے میں بھی بوال شروع ہو گیا ہے بگیل نے لکھا کہ معاملہ وہی حراست میں موت کا ہے تین جلوں کے کلیکٹر اسپی کو ہٹایا جا چکا ہے کتنے جلوں میں بدلیں گے بگیل نے مکھے منتری سے کہا ہے کہ اس سے اچھا اپنے ناکارہ ثابت ہو چکے گرہ منتری کو بدل دیجئے چھتیز گھڑ میں پولیس کا سٹڈی میں موت کی حال کے دنوں میں یہ ہے دوسری گھٹنا ہے اس سے پہلے کوردھا میں آگزونی معاملے میں گرفتاری آروپیوں میں پولیس کا سٹڈی میں پرشانت ساہو کی موت ہو گئی تھی لگتار بگردی کانون بیوستہ اور پولیس کا سٹڈی میں موت کے بعد کانگریز بھاگ پر سرکار پر حملہ ہو رہا ہے وہی راج نیتی سے ہٹ کر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ چھتیز گھڑ میں پولیس کا سٹڈی میں موتوں کا سلسلہ کب رکے گا اور کانون بیوستہ پر سرکار کیا ایکشن لینے والی ہے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں پوری چھتیز گھڑ چل رہا ہے پہلے بلودہ باجار جلا پھر لوہارڈی جلا پھر سورجپور جلا اور اب بلرامپور چل رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں سرکار کی اور پرشاچن کی ناکامیوں کے وجہ سے اس طرح گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے جس طرح سے لگاتار دوسری موت پولیس لوک اپ میں ہوئی اس کی جانچ کرنی چاہیے کہیں یہ لوہارڈی کی گھٹنا کی طرح پرشاند ساؤں کی گھٹنا کی طرح کہیں ہتیا تو نہیں ہے جو ہتیا کر پولیس پرشاچن پولیس دوارہ اسے ہاتھ متیا قرار دیا جارہا ہے اس مسئلے کو گمبرتہ سے لینا چاہیے اور اچھ اس طرح جانچ کرنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں اسی گھٹنا کو لے کر لوگوں میں آکروش اور گصہ ہے تھانے پہ پتھرہ ہو بھی کے اور ماحول بہت زیادہ ہی بلرامپور میں خراب ہے اور بلرامپور جل رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پوری طرح سے شاچن اور پرشاچن جمعیدار ہے اس مسئلے کو اچھ اس طرح جانچ کرنا چاہیے اور کانگریس پارٹی بھی اس گھٹنے کو لے کر تتکالی چانچ کمیٹی بنا کر چانچ کرے گی اور اس بڑا ماملہ ہے اس گھٹنا کی ہم نیندہ کرتے ہیں دیکھئے اس گھٹنا کی جانکاری ہے اس گھٹنا کو جتنا جلدی سے جلدی مخمانتری جی بھی اور گرہ منتری جی نے بھی اس پر سنگیان لیا ہے اور نشیط روپ سے یہ نشیط روپ سے یہ پرند ہے کہ چھتیز گھڑ میں آپ رادھی اور کسی بھی پرکار کی کوئی بھی ایسی گھٹنا جس سے کہ چھتیز گھڑ کا لاب اور پھر کیوں کہ پچھلے پانچ سال میں یہی کچھ چلا ہے یہ گینے چونے دو تین گھٹنایں ہوئی ہیں جن پر پوراً تھی سنگیان لینے کا کام اور سرکار اور پرشاستن کے دوارہ کیا گیا ہے دیکھا آپ نے موت پر لگا تھا چھتیز گھڑ میں سیاست ہو رہی ہے چونکہ ایک کے بعد یہ دوسری گھٹنا مانی جا رہی ہے پہلے پرشاستہ ہو اور اب بات کی جائے تو اب گروہ چرن منڈل کی موت پوریس کا سٹڈی میں ہوئی ہے اس پورے مسئلے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وشش پینل جڑا ہوا ہے پریچہ کھر با دیتا ہوں ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے راج کمار راٹھی جو کی بی جی پی پروکتہ ہیں ساتھی جعوید خان کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساتھی کے کے شرمہ جی بجش پترکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تینوں مہمانوں کا بہت سواغت ہے ہمارے اس خاص چرچہ میں موت کی سیاست میں پہلا سوال جو ہے میرا راٹھی جی آپ سے ہے کیا بات ہے ایک کے بعد ایک کئی فیلئر آپ کی سرکار کے سامنے آ رہے ہیں آخر بپک سوال اٹھائے تو کیوں نہ اٹھائے کیونکہ پہلے بلودہ بازار پھر بات کی جائے سورج پور اس کے بعد بات کی جائے لوہاریڈی اس کے بعد کی جائے تو اب بلرامپور پولیس کسٹڈی میں دوسری موت کا ماملہ ہے سرکار کو اپنے کرمشاریوں کو اپنے پولیس بیفاق کو کپیل جی بلرامپور میں جو گھٹنا ہوئی ہے جو گروہ چندے خانے کے سوچالے میں جو فانسی لگائی ہے اس کی جانچ کی جاری ہے خانے دار کو سسپنڈ کیا گیا ہے اور جانچ بھی راشتے مانے ادھکار آیوک کے دیسا نردشور ہو رہی ہے اور جہاں ابھی آپ بلودہ بجار کی بات کر رہے ہیں بلودہ بجار بگجو کے جو گھٹنا ہوئی ہے تپیل جی وہاں پر پیدھائک دیوان یادو جی تھے اور دیوان یادو جی ابھی جیل میں ہیں اور نائی کبھی لیکشہ میں بھی ان کو کوٹ میں دیا ہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دیوان یادو جی کی بھومی کر رہی ہے ابھی آپ سوداشپور کی بات کر رہے تھے سوداشپور میں جس نے گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ کانگرس کا پتادکاری ہے لگاتار جس پرکار سے باتیں سامنے آ رہی ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھیڑ کو کوئی نہ کوئی جو ہے پارٹی کے لوگ اشکانے کا کام کر رہے ہیں اور جس پرکار سے کانون میوستہ کو ہاتھ میں لینے کا کام ہو رہا ہے کپیل جی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے کو سکشہ کو ساکشرتہ کو بڑھانا ہوگا کیونکہ کپیل جی پڑھا لکھا بیکتی کانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے دس بار سوچتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو کہیں نہ کہیں کانگریس کی سرگار میں جو گھڑھا کرنے کا کام روپیس بگری سرگار میں ہوا تھا باتی جدہ پارٹی کے سرگار اس کو بھرنے کا کام کر رہی ہے لیکن اس تھیتی بہت جلدی جو ہے کنٹرول میں ہے اور سرگار اس کو بہت گمپرتا سے لے رہی ہے سگیان میں لیا گیا مکھ منتری جی نے گھٹنا کو سگیان میں لیا ہے آئی جی صاحب کبھی بیان آیا ہے کہ جو جانچ ہو رہی ہے وہ راشتی مانودگار کے آئیوک کے دیسان نظر سے ہو رہی ہے اور جب جانچ ہوگی تو دھوکا دھوک پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن اس بقاقت سے آخروسی دھوڑ نے ریٹنا کو انجام دیا تو کہیں نہ کہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے اور چھتیس گھڑ میں آراجکتہ کا کھلانے کا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی بھی سگری پہچان ہوگی اور ان کے خلاب بھی کروائیں کی جائے لیکن ریٹی صاحب آپ کو کچھ فلمنگ کہانی نہیں لگ رہی کہ یو آپ کو گرفتار کر کے پوچھتا آج کیلئے اب بلایا جاتا ہے تھانے میں اس کو پوچھتا آج کیلئے اور آپ کے جو پولس ہے اس کی دیکھ رکھنا کرتے ہوئے اپنے آپ میں مگن رہتی ہے اور وہ یہ وقت آسانی سے باثروم میں جاتا ہے باثروم میں جاتا ہے پھر وہ ہاں پھانسی کا فندہ لگاتا ہے پھر وہ جھول جاتا ہے اور آپ کی پولس جو ہے پولس تھانے کا واقعہ ہے کسی گھر کا یا کسی سنسان جگہ کا واقعہ نہیں ہے تو کیا آپ اس میں پولس کی ناکامی نظر نہیں آ رہی کہ پولس کی کوئی ناکامی ہے اس میں نچھے دروسے کپل جی پولس کی ناکامی ہے اور اسی لئے تھانے در کو سسپنٹ کیا گیا ہے وہی تو سر میرا سوال ہے راتی صاحب پولس کو کب سسکت کریں گے کب درست کریں گے میرا سوال وہی ہے دیکھیں کپل جی میں پہلے بھی کہا پولس سے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت سے کانگریس کی پانچ سرگار رہی جس وقت سے گھڑے کرنے کا کام کانگریس سرگار نے کیا تو اس کو ٹھیک کرنے میں سمجھے لگے گا کانون بیوستہ اور پولیسنگ بہت اچھی ہوگی تو لوگ کی جان سے بیوستہ ٹھیک کرنے ہیں لوگوں کی جان سے بھی جان سے بھی کھیلنے سے باز نہیں آئے گے اگر بیوستہ ٹھیک کرنی ہے تو دیکھیں لگا دار مکمتری جی سمکشہ کر رہے ہیں اور آپ کو جانکاری ہے کپیل جی اس دن پہلے انہوں نے اس پی اور کلیکٹر کی بیٹھیک کی تھی اور انہوں نے کلیر کہا تھا کہ پولیس کا ہاتھ بہت مجبوط ہونا چاہیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گرہ منتری اور آپ کے مکھے منتری جو ہے بیٹھا کر چکے ادھیکاری کرمچاریوں کے ساتھ آئی ساہد کا ساوٹ لانے کی بات کرتے ہیں لیکن کساوٹ لانے کے بجائے اور گھٹنا ہے اور بڑھتی جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے جو مکھے منتری اور گرہ منتری ان کا اثر یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے ان کے جو دشان جردیش ہیں کہ ادھیکاری کرمچاری پالن کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ سے پہلی بھی کہا کپیل جی لگاتار پولیس کی جو ہے منیٹرنگ بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پرکا سے مکھے منتری جی گھٹنا کو سگیان میں لے رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو رائیبور کے ایس پی کے بار سنتو سنگ جی تو انہوں نے لگاتار تھانے کا نریشن کرنا رات کو پیٹرولنگ کرنا اور تھانوں کے ساتھ ساتھ سمسنوں کی جس پرکار سے ادھیکاریوں کی پیٹھاک لینا مانے نہ مانے راتی صاحب پولیس کا فیلیر ضرور ہے 36 گڑ میں یہ میں خود کہوں گا 34 مہون کے ناتے خیر چلی جواب لیلتے ہیں جاویے جی یہاں پر راتی صاحب نے پورے گھٹنا کرموں کا جو دوشی ہے وہ کانگریس کو قرار دیا ہے کانگریس کے جو ککرم ہیں ان کو اب بی جے پی سمیٹ رہی ہے یہ سب آپ ہی کے پھلے پھولے بیکتی لوگ ہیں جو اگھٹنا ہو رہی ہیں ایسے آروف ہیں ان کے نمشکار کپیل جی آپ کو آپ کے سب درشکوں کو ساتھی میڈیا پینلسٹ کو بھی میرا نمشکار دیکھیں سب سے پہلی بات تو ایک لائن جو ہے نا بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر پوری طرح سے سوٹ کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم کہتے ہیں نا بھاجپا کو اپراد پسند ہے اور بھاجپا کو اپرادی پسند ہے اسی لیے چھتیز گھڑ میں پچھلے نو مہینے میں اپراد اور اپرادی پڑھتے جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پانچ سال میں کانگریس کی سرکار کی دین ہے سردیش ادھیاک جی نے بھی کہا ان کا بائٹ میں نے سنا آپ ایک بات بتائیے پانچ سال میں بلودہ بجار جیسی گھٹنا کبھی ہوئی کیا پانچ سال میں لوہارڈی جیسی گھٹنا کبھی ہوئی کیا کبھی سورجپور جیسی گھٹنا ہوئی کیا کہ کبھی ابھی پرطاب پور جیسی گھٹنا ہوئی کیا یہ گھٹنا تو ہی نہیں کہ کاریکال میں ہو رہی ہے اب اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لیکن جاوید چی انہوں نے بلودہ بازار میں اور سورجپور میں آپ کے ہاتھ ہونے کے بیان بھی دیئے ابھی اس ڈیویٹ میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کانگریس کے لوگوں کو پکڑ کے رکھ رہی ہے کچھلے تین مہینے سے دیویندر یاداو کو پکڑ کے رکھا ہے کیا دیویندر یاداو کے خلاف کوئی اپرات ثابت کر پائی ہے کونسی چارٹ سے ثابت کر پائے کونسا کیا ثابت کر پائے اس تو ثابت نہیں کر پائے کھل ملا کر کے ان کی ناکامی ہے دوسری سب سے بڑی بات ابھی کرن دیو جی کو میں سن رہا تھا وہ جن پرتینی دی بھی ہے جگدلپور ویدھان سبا سے ویدھایق بھی ہے اور بھاجپا کے پردیش ادیقش بھی ہیں اسی در شہرہ کے سمیے ایک جلہ بدر ویکتی شہر میں جگدلپور میں گھومتا ہے واردات کو انجام دیتا ہے اس کے بعد وہ پھرار ہو جاتا ہے پولیس اور پردیش ادیقش اور جگدلپور ویدھایق کرن دیو جی کے ہاتھ خالی کے خالی ہیں تو آپ خود سمجھ لیجی کے پردیش ادیقش بھاجپا کے پردیش ادیقش اور جگدلپور ویدھایق کی نیرواشن چھہتر کی کیا اسطحیتی ہے یہ تو قانون ویوستہ کی پول کھولنے والی بات ہے دوسری بات آپ ایک بات بتائیے گروہ چرن منڈل کے پتہ نے بہت گمبیر آروپ لگا ہے انہوں نے کہا کہ تین تین بار لڑکے کو بلایا گیا تیسری بار بلا کر کہ خود ایس پی وہاں پہنچ کر کے اس کی پٹائی کرے اور اس کے بعد ایس پی نے یاد ہم کی دی کہ تیرے نابالی بچے کو بھی اب اٹھا کے لائیں گے اسے بھی ماریں گے اسی وجہ سے وہ در کے اور اپنے بچے کی سمویدنا کو لے کر کے وہ یہ کاری کر لیا ابھی یہ کہہ رہے تھے کانگریس یہ سب ساری چیزوں کے پیچھے رہتی ہے یہ بتا ہے تھانہ کے اندر کون سا کانگریسی جا کر کہ گروہ چرن کے کان میں یہ بول کے آیا کہ کام کرو تمہاریتیہ کر لو یا رسی پھیک کر کے آیا اس کو سولی پر چڑھا دیا کہ اپنی ناکامی کو چھپا رہے ہیں گرہ منتری کی ناکامی کو چھپا رہے ہیں آج ایک بات یہ بتائے بھارتی جنتہ پارٹی کہ ایسا کون سا پیچھ فسا کے رکھے ہیں گرہ منتری کہ ان کو نہ ہٹا پا رہے ہیں نہ کچھ کر پا رہے ہیں وہ ہڈی کی طرح فس گئی ہے سائے سرکار کے گلے میں نہ نگلنے ہو رہا ہے نہ اگلنے ہو رہا ہے ایسا کون سا وہ دباؤں بنا کر کے رکھے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور سائے سرکار کے اوپر ارے بھائی ٹھیک ہے منتری پت کا اتنا شوق ہے ان کو تو بنائے رکھیے منتری لیکن گرہ منترالے بدل دیجئے کوئی دوسرا منترالے دے دیجئے گرہ منترالے میں کم سے کم ایسے وقتی کو رکھئے جو صحیح ہو ٹھیک ہو اچھا تیسری اور انتیم بات میں کہوں گا یہ وہی پولیس ہے جو کانگریس کے دوران میں بھی تھی کانگریس کے کارکار میں بھی تھی آج اس پولیس کے اوپر میں گرہ منتری کا ایسا کیا دباؤ ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ وہی پولیس جو پانس سال کانگریس سرکار میں کارکی اور رمن سرکار میں بھی کارکی لیکن اس کا اچرن ایسا نہیں تھا لیکن اس اب نو مہنے میں اس کا اچرن ایسا کیسے ہو گیا گرہ منتری ایسا کون سا دباؤ بنا رہے ہیں مانسک روپ سے ایسا ہے پولیس کرمی کیا پریشانی سے جوج رہے ہیں جس کی وجہ سے ایسی وارداتیں ہو جارہی ہیں ایسی گھٹنا ہے گھٹ جارہی ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے چونکہ یہ بھی پولیس واردہ سے 36 گھڑکے ہی نوازی ہیں یہ کوئی بہاری توہیں نہیں جاوی جی آپ گروہ چرن کی موت کو لے کر ساسن پر ساسن پر سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں لیکن گروہ چرن ماملے میں جن کی لاپتہ پتنی ہے ان کے بھائی جو ہیں بدلہ گری منڈل جو کی میڈیکل کور میں پدست ہیں سینہ میں ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے اپنی بہن کے لاپتہ ہونے کے جو ریپورٹ لکھوائی تھی آئی جی سے کمیشنر سے بات کی تھی اور انہوں نے جو ہے پولیس کو کلین چیٹ دی ہے اس معاملے میں نیا بریٹ اپ کو بتا رہا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ان کے جیجا ہیں کہلائے جو انہوں نے آتما ہتیا کی ہے پولیس نے کوئی مار پٹائی نہیں کیے تو اب اس اینگل کو کیسے دیکھتے ہیں جاوید خان جی اچھا چلیے سجا دینے کا کاری کس کا ہے کانون کا ہے نا نیائے پالی کا کا ہے نا اگر اس ویقتی نے کہیں کچھ غلط کیا ہوگا تو یہ پولیس کی لاپرواہی نہیں ہے کہ اس کی کسٹیڈی میں کوئی آتمہتیا کر لیتا ہے یا پولیس کے اوپر سوالیاں نہیں اٹھاتا ہے کہ کونسی کیا تین پتی کھلنے بیٹھی تھی پولیس وہاں پر کہ کونسا ایسا کاری کر رہی تھی کہ آئے کپرادی کو آپ قید میں رکھے ہوئے ہو اور اس کے پاس اتنا سمیں اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے فاسی کا فندہ بناتا ہے اس میں جھول جاتا ہے اور پولیس کو ہوا تک نہیں رہتی لگتی ہے کانوں کانوں کو خبر تک نہیں پہنچتی ہے اگر کوئی ویقتی اس کو کلین چیڑ دے رہا ہے تو اگر وہ آروپی ہے تو اس کو سجا دینے کا کاری نیائے کا ہے کانون کا ہے پولیس کا نہیں ہے یا ویقتی سویم نہیں کر سکتا اور پولیس ابھی رکھا میں اگر کوئی آتمتیا کر رہا ہے تو یہ چھتیز گھڑ کے لئے سرناک ہے یا نہیں یا بلکہ پولیس کی کہیں کہیں لاپروہی جعوید خان جس کا میں بھی سمرتن کرتا ہوں سیدھا رکھ کروں گا بچ پترکار کے 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 شکے شرما صاحب آمار سے جڑے ہوئے ہیں شرما جی جس طرح کے چھتیز گھڑ میں لگا تاریخ کے بعد گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ یہ ذکر کیا ہے بلودہ بازار ہو چاہے وہ لوہاریڈی ہو چاہے وہ سورسپور ہو اب چاہے بلرامپور ہو جس طریقے سے ایک کی بات ہو اور بات کی جائے پچھلے ایک مہینے میں دو موتن جو ہے پولیس کا سٹڈی میں ہوئی ہیں پرساند ساہو کی اور گروشنر منڈل کی اس کو لے کر کیا کہیں گے کہ باستوکتہ میں سرکار سیم بشنو دیو سائز گرہ منتری جو بیجر شرما ہے لگا تار بیٹھ کے کرتے ہیں پولیسیاں کساوٹ لانے کے لیے لائنڈ اورڈر کو بیوستید کرنے کے لیے لیکن پولیس پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہوئی ہے نظر نہیں آ رہے کیونکہ جس طریقے سے ہم آپ نے سامنے آ رہے ہیں تو کیا اس میں پولیس کا فیلیر مانا جائے شرما صاحب دیکھیں چاروں گھٹناوں میں کارن الگ الگ ہیں پرستیتیاں الگ ہو سکتی ہیں اس گھٹنے میں یادی اس نے تھانے میں یادی سوسائٹ کیا ہے یا پولیس پرطارنہ سے ہوئی وہ اور پرساند سہو والے معاملے میں جیدھن سے گھٹنا ہے اس کی یا بلودہ بجار میں دیوین کا معاملے کو لے کر کے ہے یا NSY جس طرح سے بھومی کا سورجپور میں آئی اس سب کو ایک جیسے نہیں کر سکتے سب کی پرستیتیاں لگیں لیکن یہ سب ملا کے کنکلوزن یہی رہے گا کہ پولیس کی جو جانس ہے crime prevention اپراز نیانپرن کی جو اپاہ ہے جو ان کے سورس ہیں کہا جائے اس میں کہیں نہیں کمجوری ہے ان کے جو مغبیر کہتے ہیں وہ وہ کہیں نہیں کمجور ہے جس کے چلتے ہوئی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے چاروں گھٹناوں میں چاہے وہاں پہ جید پھن توڑنے کے معاملہ ہو چاہے سورجپور میں اپراد ہی وہاں پہ کیسے گھوم رہا تھا ہے جو جیلہ بدار ہو چکا ہے اس کی معاملے میں کہیں یا پرسان ساؤں کے پہلے جو ہتیا اور آتما ہتیا کا معاملہ چلا پھر آگزینی کی گھٹنا ہوئی تو وہاں پہ گاؤں میں جو بیواز پہلے سے ہی تھا گاؤں کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس کی ہتیا ہوئی ہے پولیس کا پرارمبک جو اس مادم ریپورٹ میں آتا ہے کہ اس نے آتما ہتیا کی ہے تو یہ پہلے سے پولیس اس معاملے کو سمجھنے کی گھٹنا کی بات کرے پرٹیکولر بلرامپور میں تو بیس دن سے اس کی پتنی دائم ہے اس کا بھائی لگاتار کہہ رہا ہے کہ اس کو شروع سے ہی پتی جو اس کا جی جے جی اس کو بہن کو پرطاریت کر رہا ہے جس دن اس کو آڈیو لینے کی بات کر رہا ہے کہ آڈیو میں ہے اس کے پاس اس کی بہن کری مجھے لے کے جھارکن لے کے جایا جا رہا ہے اس کے باجود بیس دن میں نہیں ہے پولیس کی نگاہ میں اس کا بھائی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ اس کے اوپر آروف ہو سکتا ہے سندھے ہے پھر حال کچھ نے نہیں کہا کہ اس نے اپنی پتنی کا حتیہ کر گیا یا بیچ دیا یا اس کی پتنی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں سامنے آیا ہے اور اس کو دباؤ جو لگ دار لگی بچی طورتے ایک دباؤ والی بات ہے کہ آپ کی پتنی کہا ہے کہ آپ نے مار ڈالا یہ سندھے پولیس ابھی بھی کہنے کی ستی میں نہیں اس سے کیا جانکاری ملی پولیس پوستاج جو سمائے کے ساتھ ہونا چاہیئے سمائے آپ نے دیر کیا یہ بات ہے جس سے ہو سکتا ہے مانسک دباؤ ہو سکتا ہے پولیس پیٹائی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتے تھانے میں کوئی پولیس پوستاج کرتی نہیں ہے آپ اور ہم سب جانتے کہ پوستاج ہوتی ہے اس پوستاج میں کتنا دباؤ میں آیا کیا وہ اپرادی تھا کی نہیں تھا لیکن تھانے کسی بھی ابھی اپنے تھانے لائی تھا تو کیا وہ درز ہے کہ تھانے میں پیٹ کرنا ہے وہ نیم کا پالن کیے نہیں تین نین سے لگاتار آپ گھٹنا کو روکا جا سکتے چیتنے بھی گھٹ نائے کہیں گے آپ چاروں کی دی بات کریں تو crime prevention کہیں نہیں کہیں پھل پولیس کا سوال تو وہی ہے کہ بکھے منتری گرہ منتری تمام بیٹھ کرتے ہیں رائی پور میں پولیس بیواؤں کی سبھی جو کسابت لائے جائے crime کو روکا جائے لیکن جو ریجلٹ ہے پہنی پرکار سے کہا پولیس کی لیے پولیس دوست اور دوست دوست کوئی غلط نہیں ہوگی پولیس پولیس کو کیسے دوست کرنا ہے ساتن کی نیتی کیا ہے راج نیتک سبکشن کی بات کانگریس کی اوپر آروف لگ رہا ہے کہ بھیڑ میں نیشتی ترون سے کوئی نہ کوئی نیتا ہوتا ہے منوس ساماجی پرانی ہے بھیڑ میں گھوس جاتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہے کوئی نیتا رہتا ہے راج نیتک ہو سکتا ہے جو بھیڑ کو کہ آگے کر چل تا ہے لیکن ساسن کی اور سے یہ ہے پولیس کے منوبال میں کیا قرآوٹ ہے کیا پولیس بل کی کمی ہے پولیس کو ریوار شتی آج تک نہیں مل پائی کتنے گھنٹی دیوٹی کر رہے زیادہ مانسک دماؤ میں پولیس کام کر رہی ہے یہ الگ پولیس میں پوری گھٹ نا کرم کو لے کر جا پرسان سہو کا ماملہ ہو کیا اتنی پیٹائی کیا سکتا تھی مر جائے سرمہ جی سرمہ کبھ راٹی صاحب یہاں پر بڑے آروپ لگ رہے ہیں کہ پولیس کا ڈھیل ڈھال رویہ ہے جس کی مجھ سرمہ رہی ہے کس سرمہ لانے کیلئے پریاس سرمہ رکنا انٹرپ کرنا چاہوں گا جا جا بڑے جی کم سمائے میں میرا بس سوال بھوپیش بھگیل جی نے پوچھا آپ کتنے پولیس والے بدلیں گے کتنے آدھ کاری بدلیں گے آپ اپراد میں نیر انٹرن لانے کا کاری کریں گے کہ اپراد بدل دی ہم بھلی چڑھانے کا کاری کر رہے ہیں میرا بھلی جی جی اپنے رام راج کی بات کر آئی تھی آپ اپنی بات کر آج آپ ایک بات بتائی کہ جس طرح سے خالی آپ دی کہ کسی بدل دی ہے کھانے کھانے خ��not جب کھانی ج 훨씬 جل رہ ار کر رہ رہ ہے ہمارے ملے میں تو آپ کی ذکرہ گئے گئے کوردہ جانے سے تو کوردہ جانے سے کوردہ کو جلانے میں جی ڈالنے میں ہاتھ ڈالنے کے تارے کتنے کی اگرامنٹری نے کیا یہ سب کو پتا ہے اور اس میں جی ڈالنے کی وجہ سے یہ آج گرامنٹری کی نام بھی رائے گرامنٹران ہے راٹی صاحب اور جاوید خان صاحب دوسرے نمی دن کروں گا اسرچہ کو سارتھر بنائے جائے تاکہ جانے کیسے مددھو اٹھائے سکے راٹی صاحب اور جاوید خان جی راٹی صاحب جاوید خان صاحب چلیے سر سمائے کا بھاہو ہے راٹی صاحب جاوید خان جی سمائے کا بھاہو ہے سمائے کا بھاہو ہے پانچ سال کی ایک پلت بھی میرے سازی پروک سے بتا دے ان کو آپ بیرانپور کی گھٹا یاد نہیں آتی ان کو آپ کورزہ کی گھٹا یاد نہیں آتی راٹی صاحب جاوید خان جی سمائے کا بھاہو ہے سمائے کا بھاہو ہے جاوید خان جی پلیز ہوئے چلیے خیر بھائی ساپ پیٹی کے پروکتہ رونا شروع کر دی ہیں نو مہینے کا خالی رونا رو رہے ہیں جی 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 سمائے ہم اضافت نہیں دے رہا ہے راٹی صاحب جی میڈیا میں آ کر کے نو مہینے ہوا نو مہینے ہوا نو مہینے ہوا ہرے نو مہینے ہوا چلیے خیر آپ تینوں میں مانا ہماری شرچہ کا حصہ بنے کے شرم صاحب آپ جعبید خانہ آپ راج کمار آٹھی جی آپ ہماری شرچہ کا حصہ بنے اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا دھنیوار تو دیکھنا ہوگا کہ 36 گڑھ میں جو ہے موت پر سیاست کو لے کر کس کروٹ جو ہے یہ راج نیتی کا جو اونٹ بیٹھے گا کس کروٹ نہیں بیٹھے گا حالی میں نکائے چناؤں کی سوگاہت بھی ایسے معاملوں میں بیوکش کا سرکار کو گھرنے کی بھی ایک نیتک ذمہ داری ہے صحیح بیوکش وہی جو سرکار کو اچھے سے چلائے لیکن آپ دیکھنا ہوگا اتنے سارے گھٹنا کرم سامنے آنے کے بعد جو ہے سرکار اپنے کارک کالاپوں میں کیا صدہار لائے گی یا نہیں پھلا کے لیے بس اتنا ہی آپ بنے رہی ہیں نادی ٹی بی کے ساتھ نمزکار